نئی صبح کی آڈیو کولم سلویس میں خوش آمدی روز دامہ جنگ سے کولم پیش ہے یہ ریپ کا کلچر ہے کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ مولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org یہ واقعہ 16 دسمبر 2012 کا ہے وقت ہے رات ساڑھے نو بجے کا اور مقام ہے نئی دیلی تیش سالہ جوتی سنگھ اپنے ایک مرد دوست کے ہمراہ سینما سے فلم دیکھ کر نکلی ہے گھر واپس جانے کے لیے دونوں ایک بس میں سوار ہوتے ہیں جس میں ڈرائیور سمیت پہلے سے چھے افراد موجود ہیں تھوڑے دیر بعد جوتی سنگھ اور اس کے دوست کو احساس ہوتا ہے کہ بس اپنے مقررہ راستے پر چلنے کے بجائے کسی دوسری طرف نکل گئی ہے جوتی کا دوست جب ڈرائیور سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو جواب میں وہ سب نوجوان ان دونوں کو تانے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم دونوں رات کے وقت اکیلے کیوں گھوم رہے تھے جوتی کا دوست انہیں بس روپنے کے لیے کہتا ہے مگر وہ مار مار کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جوتی کو کھینچ کر بس کے پیچھلے حصے میں لے جاتے ہیں اور لوہی کی روڑ سے اس پر ایسا تشدد کرتے ہیں جس کی تفصیل بتائی نہیں جا سکتی اور پھر اس کا گینگ ریپ کرتے ہیں اس دوران بس ڈرائیور اتمنان سے بس چھلاتا رہتا ہے گیارہ بجے کے قریب یہ درندے ان دونوں کو بس سے باہر پھینک کر فرار ہو جاتے ہیں سڑک پر کوئی راہگیر انہیں نیم مردہ زخمی حالت میں دیکھ کر پولیس کو اطلاع دیتا ہے جس کے بعد دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر جوتی کے پانچ آپریشن ہوتے ہیں اس کی باقی ماندہ زخمی انتڑیاں نکالی جاتی ہیں ستائیس دسمبر کو جوتی کو ہوای ایمبلینس کے ذریعے سنگاپور کے اسپتال پہنچایا جاتا ہے مگر وہ جانبر نہیں ہو پاتی اور دو دن بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس واقعے سے پورا ہندوستان لرز رکھتا ہے دہلی سے لے کر چننائی تک اور کوچی سے لے کر ممبئی تک لوگ شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں تمام چھے کے چھے مجرمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مقدمے کے دوران ایک مجرم خودکشی کر لیتا ہے جبکہ نابالغ لڑکے کو تین سال کی غیت ہوتی ہے باقی چار مجرموں کو بیس مارچ دوہزار بیس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے یہ واقعہ جس قدر خوفناک تھا اس کے اثرات بھی اتنے ہی دور رس مرتب ہوئے بھارت کی بہت سی ریاستوں نے خواتین کی حفاظت کے لیے خصوصی قوانین بنائے انڈین پینل کورڈ اور قانون شہادت میں ترامیم کی گئی پولیس اصلاحات کی گئی جن کے نتیجے میں بہت سی مضبط تبدیلیاں ہوئیں بھارت سے ریف ختم نہیں ہوا مگر اس واقعے نے ریف سے متعلق کلچر کو تھوڑا بہت ہی سہی مگر تبدیل ضرور کیا دنیا کا بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہمیشہ شہ سرخیوں میں نہیں رہتا ہر واقعے کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے جس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے موٹر میں گینگ ریپ کا واقعہ بھی چند ماہ یا چند ہفتوں بعد مادوم ہو جائے گا یہ قدرتی عمر ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھ کر کیا اقدامات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سر عام پھانسی اس کا حل ہے کسی کی تجویز ہے کہ ایسے مجرموں کو شرع سزائیں دینی چاہیے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب فہاشی اور اوریانی کی وجہ سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو مگر یہ جاننے کا کوئی پیمانہ بھی ہونا چاہیے اور یہ پیمانہ ایک ادارے نے بنا رکھا ہے نام ہے ادارہ برائے خواتین امن اور تحفظ جی آئی ڈبیو پی ایس اس ادارے کے دوہزار انیس کے اشاریے کے مطابق خواتین کے لیے پہلے پانچ بہترین ممالک میں نوروے، سویجزلینڈ، ڈینمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں آخری اطلاعات ملنے تک ان میں سے کسی ملک میں سر عام پھانسی کا رواج نہیں کہیں شرع سزائیں نہیں دی جاتی اور اریانی اور فہاشی کو مورد الزام نہیں ڈھرائی جاتا اس کے برعکس بدترین پانچ ممالک میں یمن، اغوانستان، شام، پاکستان اور جنوبی سودان شامل ہیں بدقسمتی سے یہ پانچوں مسلم اکثریتی ممالک ہیں جس ادارے نے یہ اشاریہ مرتب کیا ہے وہ امریکہ میں ہے لہٰذا تاسب کو شبہ کیا جا سکتا ہے مگر انہی امریکی اداروں کی رپورٹوں کو ہم چوم چارٹ کر پیش کرتے ہیں جب وہ اپنے ہی ملک کے آداد و شمار مرتب کر کے بتاتی ہیں کہ ان کی جامعات میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ دراز دستی کے واقعات پیش آئے اس اشاریہ پر ہم جتنی بھی تنقید کرنے مگر ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کندھار اور ہیلسنکی میں سے اگر ایک شہر کا انتخاب کرنا پڑے تو اپنی بہن بیٹی کے لیے ہم کس شہر کو ترجیح دیں گے جو مغربی ممالک اس اشاریے میں اوپر ہیں وہاں خواتین اس لیے خود کو محفوظ سمجھتی ہیں کیونکہ ان ممالک نے طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد اپنے ملک میں ایسا محول پیدا کیا ہے جس میں عورت کو بھیڑ بکری یا دوسرے درجے کا شہری سمجھنے کے بجائے مرد کی طرح مکمل انسان سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مغرب میں اب عورت کی تظلیل نہیں ہوتی وہاں کی آزادی اب نت نے جرائم کو جنم دے رہی ہے جو تاحال ہم تک نہیں پہنچے سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں جواب یہ ہے کہ ہمیں ریپ کلچر کو ختم کرنا ہوگا یہ ریپ کلچر کیا ہے یہ وہ مانسیٹ ہے جو کہتا ہے کہ عورت رات کو گھر سے باہر کیوں نکلی اس کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے وہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ فلم دیکھنے کیوں گئی یہ عورتیں گھر کیوں نہیں بیٹھتی مردوں کی طرح بے شرمی کی باتیں کیوں کرتی ہیں وغیرہ اس مانسیٹ کو ختم کرنے کے بجائے ہمارے پاس ہر بات کا ایک ہی علاج ہے سرعام فانسی سوال یہ ہے کہ اگر سرعام فانسی سے بھی ریپ نہ رکے تو کیا اگلے مرحلے میں مجرموں کو سرعام کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا یا ان کے آزاد کاٹے جائیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے